قرجے سے مکتی کے آٹھ اچھوک اپائے ہمارے دیش کے ویعاپاری ڈیو ٹو لیک آف کلکولیشن اینڈ لیک آف فنانچل پلاننگ کرزے میں چلے جاتے ہیں اکاؤنٹس اور فنانچ ایک چیز نہیں ہے اکاؤنٹس تو آپ کا پرچی بنانا بل بنانا لیکن فنانچل پلاننگ ہر آدمی کو انڈیویجول بزنس کو بہت ضروری ہے آٹھ لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ آج بینکوں کو واپس نہیں مل پایا اپنے آپ ہی ہائپرٹنشن انگزائیٹی بی پی سٹریس ڈپریشن تنہیں تنہیں کی بیماریاں ایڈ انہیں لگ جاتی ہیں کرجے میں دبے ہوئے آدمی کی بیریئر فری تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے دیش کے تیس پرسن سے زیادہ لوگوں کی تیس پرسن ایکسٹرا بیماریاں اسی کرجے کے قارن آ رہی ہیں to become happy you don't need peace of finance you need financial peace hey come on you need financial پیسہ آپ کو خوش نہیں کرے گا financial پیسہ آپ کو شانتی دے گا آٹھ کرانتی کاری اپائے ہیں پورا ویڈیو دیکھے گا آج آپ کے کریڈٹ کارڈ کو یا تو جلا دو یا جمع دو یا توڑ دو ختم کر دو آج کچھ شاندار اپائے دوں گا پہلا پوائنٹ ہے list your debt by interest rate آپ ascending یا descending order میں جتنے بھی طرح کے آپ کے کرزے ہیں چاہے وہ personal loan کا ہے home loan کا ہے insecure loan کا ہے car loan کا ہے education loan سب کو interest rate کے حساب سے sequence میں لکھ لیں جس کا interest سب سے زیادہ ہے اس کو سب سے پہلے ختم کریں سب میں برابر برابر EMI نہیں دینے کا جہان دیجئے آپ لوگ یہی گلتی کرتے ہیں سب کی EMI چل رہی ہے سب کی EMI جا رہی ہے نہ 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 باقیوں کو minimum payment پہ رکھئے جن کا interest rate زیادہ ہے نا ان پہ حملہ بول دیجئے attack کریے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے ترنت ختم کر دیجئے ذرا دیکھتے ہیں کس کا interest rate کیسا ہے home loan سب سے کم interest پہ مل رہا ہے 8.3% per annum car loan 9% پہ مل جاتا ہے education loan 10% پہ personal loan عمومن 12% کے آس پاس unsecured loan میں لگ بھگ 20% کا rate of interest ہے اور credit card تو بنائیں آپ کو برباد کرنے کے لیے ہے average 32% یا اس سے زیادہ interest rate آتا ہے credit card کا simple مدہ ہے سب سے مہنگے والے کو سب سے پہلے ختم کرو باقیوں کا minimum payment کے ساتھ ان کو maintain کر لو دوسرا point شاید ہی کسی کو اس کی ٹھیک سے جانکاری ہو pay incremental gain exponential کمال کی بات ہے sequence آپ نے لکھ لیا نا اب کرنا کیسے سمجھئے دھیان سے تو سب سے مہنگا ہے اس پہ بڑھا بڑھا کے EMI pay کرنا شروع کر دی ہے شروعات سے ہی اور جو gain ہوگا same proportion میں نہیں exponential gain ہوتا ہے ذرا ایک table کو سمجھتے ہیں ہم لیں گے تین scenario's کا table scenario one two اور three ان تینوں کا میں calculation آپ کو quickly سمجھاتا ہوں اگر آپ کا monthly EMI 5000 روپیہ ہے اور 41 مہینے کا payment plan ہے اس میں آپ کا total پیسہ 41 مہینہ multiplied by 5000 روپیہ 2 لاکھ 5000 روپیہ لگ جائے گا پر scenario two میں اگر آپ اس 40 مہینے اگر 5 سے 10 کیا تو 41 کا half ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا وہ 13 مہینے رہ گیا یعنی payment اگر آپ نے 2 گناہ کیا benefit آپ کو 3 گناہ ملا ہے دوسری طرف ایک اور لے لیتے ہیں 5 کے جگہ 10 تو انہیں لے لیا لیکن اگر آپ نے 20 ہزار روپیہ مہینہ پی کرنا شروع کر دیا یعنی payment آپ نے 4 گناہ کیا لیکن reduction in time taken آپ 7 گناہ مل جائے گا یعنی کہ اب آپ کا پورا payment 6 مہینے میں ہی ختم ہو جائے گا سرنسی بات ہے double payment کیا 3 گناہ فائدہ اور 4 times payment کیا 7 گناہ فائدہ تو جتنا ہو سکے jump کر 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 incremental payment کر ایک فائدہ اٹھائیے تیسرا پوائنٹ ہے sell unnecessary items for at least 2 to 4 EMIs وارن بفے کہتے ہیں if you buy things that you don't need you will have to sell things that you need پر عموم پھر بھی آپ دیکھئے گھر میں بہت سارا ایسا چیز ایک سال سے زیادہ آپ نے استعمال نہیں کری chances ہیں وہ useless ہے اور آپ کے لئے ایک depreciating asset بنا ہوا ہے تھوڑا اپنے گھر میں دیکھئے میں کچھ examples دیتا ہوں آپ کو کافی سارا unnecessary furniture یا old mobile phones ہو سکتے electronic appliances جیسے ٹی microwave heater کئی bags بھی ہو sports equipment apparels اب تھوڑی time لگتا OLX پہ بیچ دے quicker پہ بیچ دے دنیا بھر کی add آ رہی ہیں کم سے کم چار پانچ EMI آپ ایسے ہی نکال لیں گے ان چیزوں کو بیچ کے جو کچھرے کی ترے depreciating asset بن کے آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں میرا yourself temporarily کچھ ایسے چیزوں کو فٹا فٹ evaluate کچھ تین چار چیزیں quickly بتاتا ہوں پہلا اپنے gratification expenses کو evaluate دائن out expenses کو evaluate کر انٹرٹین منتلی subscription services depreciating asset یا non value adding objects یہ کئی ساری چیزیں ہیں جن کو اگر تھوڑے دن کے لیے آپ control کریں کچھ extra 30% کی saving کی جا سکتی ہے آپ کی monthly planning میں جو naturally آپ کی EMIs contribute کرتی ہے پانچوہ point pay loans with the second income کئی بار husband wife دھر میں دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک salary سے گھر چلنا چاہیے اور saving ہونا چاہیے دوسرے salary کے ورل loans pay off نا کام کرتی ہو اس case کے اندر اپنے لیے additional income کی planning آپ کر سکتے ہیں کئی بار additional income سننے میں اٹھپٹا یا مشکل لگتا ہے ایسا نہیں ہے میں آپ کچھ ideas دیتا ہوں آپ freelance photography کر سکتے content writing کر سکتے teaching کر سکتے لائی سی ایجن بن سکتے ملٹی لیول marketing executive leader بن سکتے ہیں data entry tele calling یا industry specific consulting کئی لوگ ایسا hobby catering بھی کرتے ہیں جیسے homemade cookies یا cake you can also become a tour guide for weekends ola یا uber driving بھی آپ part time کر سکتے office کتم ہونے کے بعد drive کرتے ہو ola uber یا ایکسٹرا 15 20 سدار مہینے کا کام دے سکتا ہے یا کچھ لوگ social media paid tweeting etc کر سکتے چھوٹی 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 جو پروفیشن کے ساتھ ساتھ بیلڈ کر کے extra income جو کی you میرا چھٹا پوائنٹ ہے have an emergency savings fund دیکھئے loan لینا ہی نہ پڑے اس کے لیے کچھ نہ emergency saving corpus اپنے لیے بنا کے رکھئے جس کو liquid debt fund میں آپ ڈال سکتے ہیں جس کو نکال نا بڑا آسان کبھی بھی نکالا جا سکتا ہے 24 سے 48 گھنٹے کے notice پہ نکالا جا سکتا equity میں آپ invest کر سکتے ہیں کسی بھی سمیں پیسہ باہر نکل جاتا ہے 6 سے 8 یا 9 percent کا بھی debt کے اندر بہت سارے ایسے fund جس میں return مل جاتا ہے liquid fund میں چھوٹا amount side میں رکھئے جب ضرورت پڑے approach to your spendings keep your intelligence above emotion one more time come on keep your intelligence above emotion اگر آپ budget بنا لیتے ہیں آپ کی emotional spending کو یہ ترنت control کر لے گا budget کا مطلب ہے آپ کی plan کرنے کی شمطہ بڑا سرل اپائے پچھلے 3 4 مہینے کے spends کو دیکھیں پلان کریں اور ایک excel sheet بنا لیں جس میں allocate کر دیں میں اس چیز کے لیے اور اس چیز کے لیے کتنا خرچہ کرنے والا ہوں simple جو اپنے پیسے کا خیال رکھنا نہیں جانتے وہ ہمیشہ ان کے لیے نوکری کرتے ہیں جو پیسے کا خیال رکھنا جانتا ہے budget آپ کو مدد کرے گا data driven spending کے لیے emotional spending کو توراند control کر دیتا ہے simple سا framework دے رہیتا ہوں یہاں category لکھ لیں either budgeted amount لکھ لیں either spend amount لکھ لیں remaining amount لکھ لیں category میں آپ لکھ سکتے electric bills groceries investment rent water bill mortgage food credit card loan utility cable entertainment etc اس کے سامنے لکھ لیں کتنا budgeted amount ہے اس کے لیے میں اتنا خرج کروں اس کے لیے اتنا اور اس کے بعد سامنے لکھ لیں spend کیا کتنا اتنا کیا یا زیادہ کیا اور بعد میں آپ کے سامنے remaining آ جائے گا positive ہے negative ہے اس سے آپ data driven spend کریں آپ کی life control میں رہے گی throw any excess cash on your debt کچھ بھی پیسہ ملتا ہے نا ایک example کے لیے کبھی کو tax refund ملتا ہے کبھی گاڑی بیچ پیسہ مل جاتا ہے کچھ property inheritance پریوار سے ملتی ہے کوئی bet جی جاتے bonus ہے incentive ہے variable able ہے اچانک آنے والا کوئی بھی wind fall gain اس کو اپنے گھومنے پھرنے میں نہ لگائیں ادھر ادھر اوبجیکٹ کھریدنے میں کبھی گھر کے لیے واس کھرید لیا کبھی table کھرید لی کبھی کچھ ایکسٹرا کچھ نہیں تورنت ہر ایکسٹرا پیسے کو سیدھا ڈیٹ پہ پھینک کے مارو اور تورنت ادھار ختم کرتے جاؤ کردہ لینے میں جلدی مت کریے اپنے سیبل سکور کو اچھا رکھئے بہت ضرورت کے سمیہ میں خرچہ کریے چانک کے پندیت کہتے ہیں رین شطرو اور روغ جہاں ملے تورنت سماپت کر دو ان تینوں کو ساتھ میں مت رکھنا تورنت سماپت کر دو کرز مکت بھارت کو بنانے کے لیے ہمارے ویاپاریوں کو آگے بڑھانے کے لیے یہ آٹھ سیمپل پلاننگ کے پوائنٹ تھے ان کو اتارنا جیون میں آسان ہے آپ ان کو کئی بار جانے ان جانے میں پہچانتے ہیں لیکن اپلائیں نہیں کرتے اس کو